صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ حبیب اللہ احبابِ زیوکار آج کا ہمارا موضوع سجدہِ صحب کے مسائل اگر کوئی واجب چھوٹ گیا اور اس کے لئے سجدہِ صحب نہ کیا اور نماز ختم کر دی تو نماز کا دوہرانہ واجب ہے اگر قصدن کوئی واجب چھوڑ دیا تو سجدہِ صحب کافی نہیں بلکہ نماز کا دوہرانہ واجب ہے جو باتیں نماز میں فرض ہیں اگر ان میں سے کوئی بات چھوٹ گئی تو نماز نہ ہوگی اور سجدہِ صحب سے بھی یہ کمی پوری نہیں کی جا سکتی بلکہ پھر سے نماز پڑھنا فرض ہے مسئلہ وہ باتیں جو نماز میں سنت ہیں یا مستحب ہیں جیسے تعبوس تصمیع آمین تکبیرات انتقالات تصبیحات ان کے طرف کرنے سے بھی سجدہِ صحب نہیں بلکہ نماز ہو گئے مگر نماز دوہرا لینا بہتر ہے مسئلہ ایک نماز میں کئی واجبات چھوٹ گئے تو ایک بار وہی دو سجدہِ صحب کے سبب ہی ان کے لئے کافی ہیں چند بار سجدہِ صحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسئلہ قادہ علاہ میں پوری اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے میں اتنی دیر کی کہ جتنی دیر میں اللہم صلی علیہ محمد پڑھ سکے تو سجدہِ صحب واجب ہے چاہے کچھ پڑے یا خموش رہے دونوں صورتوں میں سجدہِ صحب واجب ہے مسئلہ کراہت وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا اور اتنی دیر ہوئی کہ تین بار سبحان اللہ کہہ سکے تو سجدہِ صحب واجب ہے مسئلہ دوسری رکعت کو چوتھی سمجھ کر سلام پھیر دیا پھر یاد آیا تو نماز پوری کر کے سجدہِ صحب کرے مسئلہ تعدیلِ ارکان یعنی ارکان کو اتمنان کے ساتھ ادا کرنا بھول گیا یعنی قومہ کرنا تھا جیسے رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو اتمنان سے کھڑے ہو جلسہ کرنا تھا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں اگر یہ بھول گیا تو سجدہِ صحب واجب ہے مقددی اتحیات نہ ختم کرنے پایا تھا کہ ایمان تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو مقددی پر واجب ہے کہ اپنی اتحیات پوری کر کے کھڑا ہو اگرچہ دیر ہو جائے مقددی نے رکوع یا سجدے میں تین بار تسبیر نہ کہی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو مقددی بھی سر اٹھا لے اور باقی جو تسبیحات ہیں وہ چھوڑ دیں مسئلہ جس شک نے بھول قدعہ اولہ نہ کیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگا تو اگر ابیت اتنا کھڑا ہوا کہ قادے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے اور قادہ کرے نماز صحیح ہے سجدے صاحب بھی لازم نہیں آیا اور اگر اتنا اٹھا کہ کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا تو پھر کھڑا ہی ہو جائے اور آخیر میں سجدہ صحب کرے اگر قادہ آخیرہ کرنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تو جب تک ایک رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو اسے چھوڑ دیں اور بیٹھ جائے اور نماز پوری کرے اور سجدہ صحب کرے اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا ہو تو فرض نماز جاتی رہی اگر چاہے تو ایک رکعت اور ملائے سوائے مغرب کے اور یہ کل نفل ہو جائے گے فرض پھر سے پڑھ لیں مسئلہ اگر قادہ آخیرہ بقدر تشہود کر کے بھولے سے کھڑا ہو گیا تو بیٹھ جائے جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا اور بیٹھ کر سلام پھیرے اور سجدہ صاحب کرے اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض جب بھی پورے ہو گئے لیکن ایک رکعت اور ملائے اور سجدہ صاحب کرے یہ دونوں نفل ہو جائیں گے لیکن مغرب میں نہ ملائے مسئلہ ایک رکعت میں تین سجدہ کیے یا دو رکوع کیے یا قادہ اولہ میں ترتیب فرض ہے لہذا اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا یا اس نے رکوع جاتا رہا اگر قیام کے بعد پھر رکوع کرے گا تو نماز ہو جائے گی وگر نہ نہیں اسی طرح رکوع سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع پھر سجدہ کر لیا تو نماز ہو جائے مسئلہ دعائے قنوط یا تقبیر قنوط بھول گیا تو سجدہ صاحب کرے تقبیر قنوط سے مراد وہ تقبیر ہے جو قراءت کے بعد دعائے قنوط پڑھنے کے لیے کہی جاتی ہے مسئلہ عیدین کی سب تقبیر یا بات بھول گیا یا زائد کہی یا گیرے محل میں تھے اللہ تعالی مجھ سمیت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرما